بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب ناہیت محظم مہترم حباب کو اس پرسنل گہدری کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں جراب احسان ساگرد صاحب کی جانب سے اور میں ذاتی طور پہ بھی ان کا ناہیت سمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدو کیا اور بڑے ہی شارٹ ٹائم کے اندر یہ ایک بڑی پیاری ہی چھوٹی سی گیزرنگ رکھی جس کے اندر ہم انہوں نے مقصوص دوست آپ جو ان کے پیار کرنے والے ہیں جو زوج رکھتے ہیں ان کو مدو کیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب کو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس محفل سے پور لطف ہوں گے اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری خوش قسمتی کے خان صاحب کے ناہیتی اعلیٰ گہرانے سے صابری برادران پاکستان کے جو پاکستان کا بچہ بچہ جن کو جانتا ہے کسی تعرف کے متاجنے انہی کے بھائی انہی کے خاندان سے جو سامنے اسٹیج پر اس وقت جلپا فروز ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہداد خان صاحبی جو ہمارے جانت پر چانی شخصیت ہیں یہاں دیہے کی وہ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے تو سب سے پہلے اس محفل کا آغاز کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے میں چند آیات مبارکہ کی طلاوت کروں گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے لے جائیں گے عوز اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ سمت لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفوا اہد صدق اللہ العظیم بسم اللہ اور ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی جن کا میں ابھی آپ کو تعرف کرانے جا رہا ہوں آپ کی نہایت جانی پہشانی شخصیت جناب حاجی جوید عظیمی صاحب ہیں میں ان سے صدق اللہ العظیم محفل کے دو شخصیت ہیں جو اس کی صدارت کر رہی ہیں ہاں ایک صدارت ہے سوری میں معافی چاہتا ہوں جو اس محفل کی صدارت ہے وہ آجی جوید عظیمی صاحب فرمائیں گے اور ہمارے دو مہمانیں خصوصی اس وقت ہیں اس محفل کے ایک ہے جناب نعیم عارف صاحب اور دوسری ہماری دوسری نہایتی محترم جانی پہشانی شدید جناب ملک وسیم صاحب جو روز نامہ دھرتی ہالینڈ کے چیف اٹیٹر ہیں شکریہ جناب صدر اس محفل کے صدر جناب جوید عظیمی صاحب سے گزائش کرتا ہوں کیا وہ آگے نشست پر تشریف لے آئیں اب میں دوبارہ گزائش کروں گا جناب ملک وسیم صاحب سے کہ وہ بھی اگلی نشست پر تشریف لے آئیں اس محفل کے مہمان خصوصی جناب نعیم عارف صاحب سے گزائش ہے کہ وہ بھی اگلی نشست پر تشریف لے آئیں جو اس وقت سٹیج پر جلفہ فروز ہیں ان شخصیت کا تعارف جناب محمود صابری خان صاحب جو ہمارے پاکستان کی جانی پیچانی شخصیت اور پاکستان کے ناموار ناموار کوال اللہ تعالیٰ ان کو انگری کے رحمت کرے جناب صابری برادران یہ ان کے بھائی ان کے خاندان سے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت یہ ہمارے ہاں موجود ہیں اور تپلے پر اس وقت آصف علی خان صاحب ہیں جو جناب ریاض علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں پاکستان کے بڑے محروف خان صاحب ہیں اور ان کی انگلیوں تو کفان تو آپ دیکھی لیں گے تھوڑی زیر میں میں گزارش کروں گا جوید عظیمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کے توسط سے اور جناب احسان سائگل صاحب کی بارے میں وہ آپ کو وہی خطبہ استقبالیاں بھی پیش کریں گے اور آپ کو تھوڑا تعریف کریں گے جناب جوید عظیمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سب یہاں موزز خواتین و حضرات 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 تو ان کی پیچھان جو ہے ایک طرح سے ایک روحانی شخصیت کی بھی پیچھان ہے میرے مرشد کریم حضرت خاجہ شمس الدین عظیمی صاحب دامت برکاتہ مالیہ کے بڑھ ہی متقد ہیں بقول ان کے کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ مرشد کریم کی جو ہے وہ تصویر بھی لگا رکھی ہے تو اس حساب سے بھی میں ان سے زیادہ قربت رکھتا ہوں کہ جہاں میرے مرشد کریم کا ذکر ہو اور وہاں میرے مرشد کریم سے ان کی متقد ہوئیے تو مجھے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے آج جب اس پرگرام کے لیے انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور صدارت کے لیے تو میں نے کوئی بھی انکار نہیں کیا کسی طرح سے بھی انکار نہیں کیا میں نے اس کے لیے حامی بھری میں نے کہا میں انشاءاللہ اس میں حاضر ہو جاؤں گا آج جیسا کہ ہم محترم احسان سہگل صاحب کو ان کی عدبی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہے اب جس طرح سے میں نے آپ آپ کو ان کا ایک چھوڑا سا اجمالی جو ہے وہ تعرف کروایا ہے اس حساب سے اگر میں دیکھوں اگر جب احسان سہگل صاحب کا نام آتا ہے تو تخیلات تصورات اور آمد کے ساتھ ساتھ اور آقباد کا بھی جو ہے وہ خیال آتا ہے میرے ذہن میں محترم احسان سہگل صاحب دیوان صاحب دیوان شائر ہے انہوں نے شائری کے مختلف اقسام پر تبازمائی کی ہیں مثلا نزد گیت نات اور غزل نوائے ہیں اور کہیں کہیں انہوں نے گیت میں خمسہ کا بھی استعمال کیا ہے اور خمسہ لکھنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے لیکن جس طرح سے میں نے دیکھا اس میں بھی انہوں نے بھرپور جو ہے اپنا اپنی صلائیتوں کا مظہرہ کیا ہے احسان سہگل صاحب کی شائری کے اسلوک بڑا علمی ہے آپ جب کوئی غدل کہتے ہیں تو اس کی بہر کے ساتھ تقتی بھی تحریر کرتے ہیں جو دوسرے شہرہ کے ہاں بہت کم دکھائی دیتا ہے احسان سہگل صاحب کا دیوان ضرب سخن ایک عدبی اور علمی خدانے کی حسیت رکھتا ہے آپ کا یہ دیوان زبان زدہ عام ہے متذکرہ دیوان کی علمی و عدبی افادیت سے ہم نوجوان شورا کو جو ہے استفادہ کرنا چاہیے کیونکہ سہگل صاحب کا نام نامی اس میں گرامی مقتدر استاد شورا کی فیرست میں آتا ہے اب انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے اندر ایک نام آپ دیکھیں گے بار بار ہوا آئے گا ان کی کتابیں ہیں پروازِ تخیل اندازِ تخیل سازِ تخیل نازِ تخیل افکار کی خوشبو چراغِ درد یہ کتابیں ایک جمع ایک جگہ جمع کر کے انہوں نے ایک مجموع کلام بنایا اور وہ ہے ضربِ سخن آج ضربِ سخن ہی ہم سخنوروں پر لگے گی اور ضربِ سخن یہ اتنی لگا چکے ہیں کہ لوگ یہاں چھلی ہو کر بیٹھے گئے ہیں اس کا حوالہ میں کچھ اس طرح سے بھی دوں گا کہ روزنامہ دھرتی کہ چیف ایڈیٹر آج کی اس میں فیلم میں مہمانے خصوصی بھی ہیں انہوں نے اس ضربِ سخن کو اتنی خوبصورتی سے مشتہر کیا ہے غالباً ہزار صفات پر مشتمل ہیں ایک ہزار پانچ سو ایک ہزار پانچ صفات پر مشتمل یہ ضربِ سخن انہوں نے بڑی باقاعدگی سے محبت سے اور محنتِ شاکہ سے اس کو جو اپنی اخوار دھرتی پر جو ہے وہ مشتہر کیا ہے جس کی وجہ سے میں بھی جان سکا کہ ضربِ سخن کیا ہے اور سینگل صاحب کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سہگل صاحب میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں مستند تو ہے ہی ہے لیکن میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں خاص طور پر سہگل صاحب کے لیے کہ یہ پکے شاعر ہے پکے شاعر ہے پکے شاعر اس لیے کہ جو بھی یہ کلام لکھتے ہیں اس کی بہت اس کی تکتی اس کی کافیہ ردیب اور جس وقت جس کیفیت میں لکھا گیا وہ سب کو یہ بیان کرتے ہیں اور یہی اصل شاعر کی پیچان ہوتی ہے اب ان کی اس کے علاوہ ان کے نصری جو ہیں وہ کتابیں جو ہیں نصر میں جو لکھی گئیں وہ خوشی بادغم ایک نام ہے اس کتاب کا اس کے بعد شعور کا شاعر یہ مضامین اور اقوال پر مشتمل ہیں مذکورہ کتاب شعور کا شاعر اس کا ڈچ میں ترجمہ جو ہے وہ محترم نائیم عارف صاحب نے کیا ہے مجھے سائگل صاحب نے بتایا اور میں سمجھتا ہوں اس پر ان کے لیے تعلیمیں بجائیں جائیں اور یہ کسی اردو تصنیف کو اردو کتاب کو اردو زبان کو کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ مشکل کام کو سائگل صاحب کے لیے کیا ہے وہ جبکہ سائگل صاحب کی اسی کتاب کا شعور کا شاعر اسی کتاب کا انہوں نے انگریزی میں ترجمہ خود کیا ہے سائگل صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ انگریزی میں خود کیا ہے اب میں تھوڑی سی گفتو کروں گا کہ شاعری کیا ہے ہم شاعری سنتے ہیں لیکن شاعری ہے کیا شاعری کا مطلب ہے خیالات خیالات کو لفظوں میں ترتیب دینے کا نام شاعری ہے خیالات کا منبع کیا ہے یعنی وہ بھی تو خیالات بھی تو کہیں سے آ رہے ہیں جب وہ نہیں پتا چلے گا وہ خیالات نہیں آئیں گے تو آپ لفظوں کو ترتیب بھی نہیں دے سکتے خیالات کا منبع اطلاعات ہیں میسیجز ہیں جسے ہم عام لفظوں میں آمد کہتے ہیں اور آمد جب ہوتی ہے تو خیالات بنتے ہیں خیالات جب بنتے ہیں تو وہ لفظ سامنے آتے ہیں لفظ جب بنتے ہیں تو لفظوں کے بعد اس کو ترتیب دینے والا جو جو ہنر بند شخص ہوتا ہے اس کو شاعر کہا جاتا ہے اور شعور سے بنے ہیں جی تو شعور اور لا شعور کا ایک الگ چپٹر ہے اس کے پر میں نہیں جاؤ گا لیکن یہ ہے کہ میسیجز جو ہیں وہ اس کو ہم عام لفظوں میں آمد کہتے ہیں اور آمد شاعر کو نہ ہو تو اس کی موت ہے اور آمد ہی اس کی زندگی ہے اسی سے کلام نکلتا ہے اسی سے کلام بنتا ہے کسی کا بہت خوبصورت کول ہے کہ اپنے خیالات کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھا جائے اپنے خیالات کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھا جائے کیونکہ وہی خیالات جب پاقیزہ ہوں گے تو آپ کی عامال بھی مصبت ہوں گے یعنی اگر عامل آپ کی مصبت ہے تو اس کا عمل بھی اس کے لفظ جب آپ ترتیب دیں گے تو وہ بھی مصبت ہوں گے تو اس لیے اپنے خیالات کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھا جائے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کلام میں اپنی شائری میں قافیہ اور ردیف کا خیال رکھا ہے یہ بہت ہی کم شورا کے ہاں دکھائی دیتا ہے اور جہاں جہاں ضرورت پڑی انہوں نے اس کو جو ہے آسان لفظوں میں بھی بیان کیا ہے تاکہ عام لوگ بھی اس کو سمجھ پائیں تو آج کی اس محفل میں ہماری توجہ جو ہے ہماری توجہ کا ارتقاظ جو ہے احسان سیگل صاحب کی کا دیوان جو ہے ضرب سخن یہ ہماری آج توجہ کا ارتقاظ ہے اس ضرب سخن کو جو ہے ہم آج سنیں گے آج کی اس محفل میں ہمارے جو شورا اکرام ہیں وہ اس وقت شورا اکرام تو نہیں ہے یہ ہمارے قوال حضرات ہیں اور ماشاءاللہ سابری صاحب اس سے پہلے بھی صوفی صاحب تذکرہ کر چکے ہیں میں دوبارہ نہیں دوراؤں گا لیکن بڑی محبت والے لوگ ہیں اور ان کا تعلق جن سے ہے وہ سبی لوگ جانتے ہیں اس کا کوئی بھی دوسرا کلام اس بارے میں نہیں ہے محمود سابری صاحب اسپیشلی جرمنی سے آئے ہیں اور بڑی محبت سے یہاں تشریف فرمائیں اور آپ کو بڑی محبت سے احسان سیگل صاحب کا ضربے سخن سنائیں گے بھی اور لگائیں گے بھی آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلوکار ہمارے بہت ہی مشہور نامور گلوکار ہیں خوش گلو ہیں شہداد علی خان صاحب وہ بھی اپنے منتخب اشار اس میں سے لکال کر اپنی دل نشی اور جانت دل نشی انداز میں پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ ان سیگل صاحب کی ان خدمات کو عجبی اور علمی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مراقبہ ہال ہالنڈ کی جانب سے میں ان کو پرائیڈ آف پرفارمس کا عباد بھی پیش کروں گا انشاءاللہ پروگرام کے بیچ میں یا جو بھی آپ لوگ جگہ منتخب کریں گے اس کے حصے میں انشاءاللہ وہ عباد بھی آپ کے خدمت میں پیش کروں گا باقی گفتگو بہت ہے لیکن میں نہیں چاہتا طویل گفتگو کرنا لیکن ہمارے جو ہے کوال جو ہے بیٹھے ہوئے محمود صاحبی صاحب میں ان سے گدارش کروں گا اور گدارش کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں سیگل صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی عزت اتائی کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلام میں مزید زور بیان پیدا فرمائے آمین صبح ہمارے اس محفل کے صدر جناب حاجی جوید عدیمی صاحب بہت شکریہ جوید صاحب اب میں آپ کے اور ان فنکار رانے آزاد کے درمیان نہیں ٹھینوں گا میں صرف ایک چھوٹی سی نے مجھے حکم دیا کہ وہ جو انہوں نے شروع میں اعلان کیا تھا وہ کچھ اپنی طرف سے مراقبہ جو دنہاگ میں جس کے وہ پریزیڈنٹ ہے مراقبہ حال کے عظیمی سینٹر مراقبہ حال کے وہ خود بھی چیئرمین بھی ہیں تو انہوں نے جو اعلان کیا تھا وہ ایوارڈ سے انوادنا چاہتے ہیں جناب سیکل صاحب ایوارڈ ہے تو وہ اپنے حطوں سے دینا چاہتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کو سمجھ سٹیج پہ تریش رہے دو منٹ کے لیے تریشیفٹ دیا ہے اور اس حضار سے ان کو نوازیں تو آپ کی تعلیم کی گونج میں جناب جویت عدیمی صاحب تو ان کی شکریے کے ساتھ ان کو ایوارڈ سے نوازیں ہمارے طرف سے ہدیعہ ہے نرانہ ہے کیونکہ آپ کے فن ٹیم قدر اس سے نہیں ہو آپ کو جو فن ہے وہ فن ہے وہ لازوار بڑھ پھر سے وہ پکڑی یہ فلم بنوانے چل ڈالیں مبارک مہترم خاجہ احسان سہگل صاحب اس بات کو ڈیزارف کرتے ہیں کہ ان کو کوئی اوارڈ دیا جائے تو میرے دل میں آیا کیونکہ آج جو تقریب ہو رہی ہے اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں تو میں نے ان کی خدمت میں مراقبہ ہال ہالنڈ کی پوری ٹیم کی جانب سے یہ ایوارڈ پیش کیا ہے قبول فرمائی کیونکہ فنون لطیفہ عدب سے میرا بھی تعلق تھوڑا سا ہے تو اگر آپ مناسب سمجھے تو میں چند اشار پیش کروں اس کے بات دور جاری رہے گا رہے رہے چاہا موسیقی